ایک فقیر اللہ والا فقیر غریب نواز کا شہدائی فقیر دیوانہ غریب نواز نظام گیٹ پر صدائیں لگا رہا تھا کہ ہی کوئی جو حسنین کریمین کے جوڑوں کا صدقہ عطا کر دے یا غریب نواز ہماری دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے میں تیری بارگاہ سے آج خالی نہیں جانے والا مجھے خواجہ عثمان حارونی کا صدقہ عطا فرما حسنین کریمین کے جوڑوں کا صدقہ عطا فرما سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا ٹکڑا نصیب فرما پنجتن مصطفی علیہ السلام کی بارگاہ کے خیرات عطا فرما وہ سائل بارگاہ غریب نواز کے نظام گیٹ سے صدائیں لگا رہا تھا کہ ہی کوئی جو میری جھولی کو بھر دے ہی کوئی جو غریب نواز کے نام پر مجھے عطا کر دے یا غریب نواز تو ہی عطا کرنے والا ہے جب بھی میں آتا ہوں تجھ سے التجا کرتا تو میری التجاؤں کو سنتا ہے اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہے یا غریب نواز ہم پر تو کرم فرما دے ہم پر تو رحیمی کریمی کی نظر فرما اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس عطے کا مال عطا کیا ہے اپنے خزانے کی چابی عطا کی ہے اللہ کے مقدس رسول نے آپ کو ہندوستان کی سربراہی ہندوستان کی سلطلت عطا فرمایا ہے آپ بادشاہ ہیں ہندوستان ہیں یا غریب نواز اس دخیارے کی صدا سن لے مجھے عطا فرما دے اپنے در کی بھیگ سے مال عمال کر دے وہ صدائیں لگا رہا تھا ایک بدعقیدہ جو عقائد سے درست نہیں تھا اور گمراہیت میں مبتلا تھا وہ یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا تھا اور اس شخص کی صداؤں کو سن رہا تھا کہ بارگاہ غریب نواز میں یہ شخص گھنٹوں سے صدائیں لگا رہا ہے مگر کوئی دینے والا نہیں ہے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے وہ قریب آتا ہے اور آ کر کے اس سائل سے کہتا ہے تو جس سے مانگ رہا ہے وہ دینے والا نہیں ہے وہ عطا کرنے والا نہیں ہے اسے تو اس دارے فانی سے کوچھ کیے ہوئے برسوں گزر گیا ساڑھے آٹھ سو سال تقریباً گزر گئے اس وجہ سے تمہیں کچھ بھی اس بارگاہ سے آتا نہیں ہو سکتا ہے دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرو اگر تمہیں مانگنا ہی ہے تو میں تمہیں آتا کرتا ہوں میں تمہیں دیتا ہوں اس شخص نے اس سائل کو نوٹ آتا کیا سائل مچلنے لگا جھومنے لگا اشعاز کرنے لگا اور بارگاہ غریب نواز میں صدائیں لگانے لگا شکریہ کے نظرانے پیش کرنے لگے عقیدت و محبت کے الفاظ استعمال کرنے لگے جب اس بدعقیدہ شخص نے دیکھا کہ اسے ہو کیا گیا ہے دیا میں نے ہے اور مچل رہا ہے غریب نواز کا نام لے کر کے مہین الدین حسن چشتی کا نام کی مالا جپ رہا ہے آخر وجہ کیا ہے تو اس شخص نے سائل سے پوچھا تو مانگ رہا تھا غریب نواز سے گھنٹوں سے تمہیں کسی نے نہیں دیا نہ غریب نواز نے عطا کیا نہ غریب نواز نے کسی سے دلایا مجھے دیکھو تم پر رحم آ گیا اور میں نے تمہیں دیا ہے تو تمہیں میرا شکریہ آدھا کرنا چاہیے تو تم غریب نواز کا شکریہ آدھا کر رہے ہو ان کے نام کا مالا جپ رہے ہو آخر وجہ کیا ہے تو اس سائل نے کہا پہلے تُو اپنوں سے دلاتے تھے دیوانوں سے دلاتے تھے اپنے شہدائیاں سے دلایا کرتے تھے محبت کرنے والوں سے دلایا کرتے تھے غریب نواز اپنے ماننے والوں سے دلایا کرتے تھے مگر آج ہم نے ان کی بادشاہت کو دیکھا ہے ہم نے ان کی ولایت کو دیکھا ہے ہم نے ان کی خواجگانی کو دیکھا ہے خواجہ ایسے ہی دنیا نہیں پکارا کرتی غریب نواز ایسے ہی محمد دین حسن چشتی کا لقب نہیں پڑا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے غریب نواز کو رب قدیر نے وہ پاور عطا کیا ہے اپنے لوگوں سے تو دلاتے ہی تھے آج بدعقیدے سے بھی دلا دیا غریب نواز یہ تیرا شکریہ ہے کہ تیرا شکریہ ہے غریب نواز تیری بارگاہ کا شکریہ تیری بلایت کے چرچے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا